اسلام علیکم امیرون کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ welcome back to the new vlog تو آج کا vlog بہت مزے کا ہونے والا ہے تو پلیز انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں clips یہ ہیں میں اید فیسٹیویل کی اید فیسٹیویل جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی اید گزری ہے اور اید گزرنے کے تقریباً دو ویکس کے بعد یہ فیسٹیویل لگا تھا اور میں ویڈیو کافی لیٹ ڈال رہی ہوں تو بس یہاں پر ہم اینٹر ہو گئے تھے ٹکٹس لے کے اور اینٹر ہونے کے ساتھ ہی نا یہاں پر سٹالز لگے ہوئے تھے فوڈ کے کارٹس لگے ہوئے تھے کافی سارے آپشنز تھے تو بس ابھی ہم ایکسپلور کر رہے تھے کہ کیا کیا آپشنز ہیں کھانے کے اور پھر اس کے بعد ہم نے فائنلی ڈیسائیڈ کری لیا کہ جو ہے نا ہم ریپس کھاتے ہیں برگر سے اور افغانی کافی سارا فوڈ تھا تو یہاں پر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ریپس کھاتے ہیں میں نے چکن ریپ لے لیا اور میرے ہزبن نے لیم ریپ لیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کھانا کھا کے پھر اس کے بعد اندر جائیں گے اور ابھی انڈور بھی کافی زیادہ بناوا تھا ایکٹیویٹیز کافی زیادہ تھیں اور ساتھی بچوں کے لیے کافی زاری ایکٹیویٹیز تھی اور رائیڈز وغیرہ تھی تو جس نے جو مرضی جائے وہ جو آپ کو پسند دو وہ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر ہم پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اندر اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک ایکٹیویٹی یہ کیمل رائیڈ کی بھی تھی اور ساتھی اس کے پیٹنگ زو لگا ہوا تھا جہاں پہ آپ اندر جا کے بچے اینیملز کو پیٹ کر رہے تھے مجھے بہت اچھا لگا میں نے کہا ایک نیا ایکسپیئنس ہے عمل کو لے کر جاؤں گی لیکن اس کی ٹکٹس اندر سے ملنے تھی تو ہم نے سوچا کہ پہلے اندر سے ایکسپلور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر آئیں گے دوبارہ عمل کو لے کے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت سارے سٹالز لگے ہوئے تھے اور ڈیفرنٹ کلچر کے لوگوں نے اپنی چیزیں ایکزیبٹ کی ہوئی تھیں جیسے کسی نے کپڑے لگائی ہوئے تھے کسی نے کھانے کی چیزیں لگائی ہوئی تھیں کسی نے جولری لگائی ہوئی تھی ہینا کے سٹالز تھے مہندی لگانے والے اور بہت ساری چیزیں تھی تو یہاں پر ہم آئے ایک سٹال پہ ای تینک یہ ترکیش سویٹس تھی ساری تو ٹین ڈالر کا باکس تھا اس میں آپ کو 3 سویٹس ملنی تھی تو ہم نے 3 ڈیفرنٹ سیلیکٹ کرنی اور پھر اس کو ٹیسٹ کیا تو بہت اچھی تھی بکلاوا تو ایک تو بکلاوا تھا وہ میں نے پہلے کھایا ہوا ہے اور دوسرا I don't know 2 ان کے نام کیا ہے بس اب یہاں پہ ہم سویٹس ٹرائے کر رہے تھے اور جو سٹال کی لیڈی تھی اس نے امل کو ایک کینڈی باکس دیا تھا گفت اور وہ امل کو بہت پسند آیا اور امل نے سارا ٹائم اسی میں گزار دیا اس کو دیکھتی رہی ہے اور بس کینڈیس کھاتی رہی ہے جب تک ختم نہیں ہو گئے اس کو سکون نہیں آیا اور ساتھ ہی ایک سٹال لگاوا تھا وہ بچوں کو بیلون بنا کے دے رہے تھے ڈیفرنٹ شیپس کے تو میں وہاں چلی گئی امل کو لے کے اور اس کے لیے فلاور والا بیلون میں نے بنوایا اور وہ اس کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتی رہی اچھا اس کے بعد میں آگئی پیٹنگ زو کی ٹکٹ لینے کے لیے اور یہاں پر بہت زیادہ رش لگاوا تھا ٹکٹ والے سٹال پر اور فور ڈالرز کی ٹکٹ آئی تھی ٹو ڈالرز ایچ کیونکہ میں امل کے ساتھ اندر گئی تھی تو بہت سارے انیمالز تھے سارے فارم انیمالز تھے تو مجھے تو بڑا اچھا لگا سب کو پکڑ کے اور ٹچ کر کے لیکن جس کے لیے میں گئی تھی امل کے لیے وہ اتنا زیادہ ڈھر رہی تھی نا شروع میں تو اس کو یہ تھا کہ میں دور سے دیکھ لوں لیکن جیسے ہی میں کہتی تھی آپ ٹچ کرو تو وہ پھر رونے لگتی تھی اور بڑی مشکل سے ٹچ کر رہی تھی تو اس کو میں نے بڑا زیادہ مشکل سے کمفرٹیبل کیا سب سے زیادہ یہ جو گری کلر کی شیپ ہے نا اس سے ڈر رہی تھی جب وہ پاس سے گزرتی تو امل رونے لگ جاتا ابھی یہ بچی ہمیں دیکھ کر گئی ہے ریبٹ اور وہ امل کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی کہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ گا اور کچھ نہیں ہوگا لیکن امل کو ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا اور وہ پکڑ نہیں رہی تھی بلکل بھی تو بس ابھی بھی میں پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی ہاتھ میں تو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر رہی تھی اور پیار کر رہی تھی لیکن اس کا پھر بھی حمد نہیں ہوئی بلکل بھی کہ پورے ہاتھ میں پکڑ لیں پھر اس کے بعد ریبٹ چھوڑ دیا میں نے اور برڈ سے کھلانے لگی اور امل جو ہے نا وہ برڈ کا جو کھانا پڑا ہوا تھا اس سے کھیلنے لگ گئی اور سب سے زیادہ امل تب ڈرتی تھی جب یہ شیپ پاس سے گزرتی تھی اس کے بعد میں امل کو لے آئی پلے ایریا میں یہاں پر تینگ گوڈ پلے ایریا بناوا تھا تو امل کو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا اب کیا ایکٹیویٹی کروا ہوں کیونکہ سوئنگز وغیرہ تھے لیکن ابھی میری فرینڈ نے آنا تھا تو ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں کھٹے ہی لیں گے بچوں کی اس کی بھی بیٹی آئے گی تو ساتھ ہی سوئنگز ڈلا دیں گے اور جب وہ آئی تھی تو ہم نے تب سوئنگز لیے تھے تب تک بیٹھ کے ہم نے میں بیٹھ گئی امل کو لے کر یہاں پہ اور امل کھیلتی دیئی کافی دیر پلے ایریا میں اور اتنا زیادہ کھیلتا تھا اس نے کہ بس جب کھیل کے نکلی ہے تو پوری اجڑ گئی تھی بال وغیرہ سب کچھ تو پھر اس کو میں نے واش روم میں لے کے گئی کافی زیادہ سٹالز لگے ہوئے تھے پاکستانی کپڑے بھی تھے اور میڈل ایسٹ کے جو ہوتے ہیں جیسے فروکس اور گاؤنز وغیرہ یہ یہاں پر ہینا کا لگا ہوا تھا سٹال اور ساتھ ہی فیری فلوس کا سٹال تھا تو میں نے بس امل کے لیے فیری فلوس لیا اچھا رائٹز امل نے لی تھی جب میری فرینڈ آگئی اس کی بیٹی کے ساتھ تو مجھے تو رائٹز پہ جانا اب اتنا کمپرٹیبل نہیں لگتا کیونکہ مجھے ایسے وامیٹنگ سی فیل ہونے لگتی ہے پہلے میں بہت رائٹز لیتی تھی لیکن ایڈونڈ نو کیا ہوا ہے کہ اب میرے سے بلکل بھی بیٹھا جاتا مجھے بہت زیادہ چکر آتے ہیں تو اس رائٹز میں بھی امل بیٹھی تھی میری فرینڈ کے ساتھ تھی اس کی بیٹی کے ساتھ تو بس یہ یہ کچھ ایکٹیویٹیز تھی امل کی اس کے بعد دوبارہ اندر آگئے اسی طرح ہو رہا تھا اندر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں اور جو بھی سمجھ جا رہا تھا بس تو کافی زیادہ ٹائم میں نے ہم نے یہاں پر سپینڈ کیا آل موسٹ پورا ڈے ہی تو یہ عمل کھیل رہی تھی اپنی فرینڈ کے ساتھ تو بس اینڈ پہ کچھ کھانا وغیرہ کھا لیا برگر میں نے لے لیا تھا اپنے لیے اور اس کے بعد ہم چلے گئے تھے گھر یہ تھا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ